محمد عباس کو کیوں ڈراب کیا گیا؟ اہم وجہ سامنے آگئی محمد عباس کو ڈراب کرنے پر وسیم اکرم اور یاسر شاہ کی تنقید پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ نے موجودہ وقت کے ہائی رینگ پاکستانی فاس بولر محمد عباس کو اسریلیا کے خلاف پہلے ٹس میج سے ڈراب کیا تو عام شائقین سمیت کرکٹ مبصر بھی حیران رہ گئے سابق کپتان وسیم اکرم نے اس پر سخت گسے کا اظہار کیا یاسر شاہ نے پریس کانفرنس میں ٹیم منیجمنٹ کے اس فیصلے کو کھل لم کھلا غلط قرار دیا اس رپورٹ میں محمد عباس کو ڈراب کرنے پر وسیم اکرم اور یاسر شاہ کی تنقید کے علاوہ وہ وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے جس کی بنا پر محمد عباس کو بریس بینٹس سے ڈراب کیا گیا تھا واضح رہے کہ محمد عباس اس وقت آئی سی سی ٹسٹ بولنگ رینکنگ میں بارویں درجے پر موجود ہیں جو فیل وقت کسی بھی پاکستانی بولر کی ہائیسٹ رینکنگ ہے جن کے بعد دوسرے پاکستانی ہائی رینک بولر یاسر شاہ مجموعی رینکنگ میں سترویں درجے پر موجود ہیں محمد عباس نے یو اے ای میں کھیلی گئی اسٹریلیا کے خلاف گزشتہ ٹسٹریز میں یادگار کارکردگی دکھاتے ہوئے دس اشارہ پانچ آٹھ کی لا جواب ایوریج سے سترہ وقتیں حاصل کی تھیں وسیم اکرم نے محمد عباس کو ڈراب کرنے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ محمد عباس اپنی رفتار کھو چکا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ لگاتار پچی سو ورس وکیٹ ٹو وکیٹ گیند کرا سکتا ہے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ محمد عباس کے جگہ عمران خان کو کھلایا گیا مگر اس نے گزشتہ پریکٹس میچ میں پانچ وکٹیں پنک بال کے ساتھ ڈے این نائٹ ٹسٹ میچ میں حاصل کی تھیں دوسری جانب یاسر شاہ نے میچ کے دوران ہی کی گئی پریس کانفرنس میں کہا کہ محمد عباس کو ڈراب کرنا غلطی تھی برحال یہ ٹیم منیجمنٹ کا فیصلہ تھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیم منیجمنٹ نے محمد عباس کو کیوں ڈراب کیا اس حوالے سے اہم حقائق ورلڈ سپورٹس کے ناظرین کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں گو کہ محمد عباس کو ڈراب کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے مگر اس کے پیچھے بوس وجہ بھی موجود ہے پہلی اہم بات یہ تھی کہ عمران خان پرت کے مقام پر گزشتہ فرس کلاس میچ میں بتیس رنز کے عویس پانچ وکٹوں کی کارکردگی دکھا کر اپنی فارم ثابت کر چکے تھے جس کی بنا پر انہیں برس بین ٹیسٹ سے ڈراب کرنے پر بھی تنقید کی جاتی دوسری اہم وجہ اسٹریلیا کے خلاف گزشتہ یو اے ای سریز کے بعد محمد عباس کی ٹیسٹ اور ڈومیسٹک لیول پر مسلسل مایوس کن پرفارمس ہے وہ آخری آٹھ میں سے کسی انکز میں بھی دو سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر پائے حتیٰ کہ اس دوران وہ صرف دو انکز میں ایک سے زیادہ وکٹیں حاصل کر پائے ہیں اور تین انکز میں وکٹ سے محروم رہنے والے محمد عباس کو دیگر تین انکز میں صرف ایک ایک وکٹ پر اقتفاق کرنا پڑا ہے گزشتہ نومبر سے حالیہ دورہ اسٹریلیا کے آغاز تک ایوریج وکٹوں اور اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے محمد عباس ہی پاکستان کے ناکام ترین ٹیسٹ بولر ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے آٹھ میچز میں دو تائیس کی بیسٹ پرفارمنس سمیت چالیس رنس فی وکٹ کی مہنگی ایوریج سے صرف سات وکٹیں حاصل کی ہیں اس دوران انہیں فی وکٹ کے لیے ایک سو تیرہ سے بھی زیادہ گیندیں پھینکنا پڑی ہیں جو کہ ماں سوائے بلال عاصف کے کسی بھی دوسرے پاکستانی بولر کے مقابلے میں فی وکٹ کے لیے پھینکی گئی دگنی گیندیں ہیں نہ صرف ٹیسٹ کرکٹ بلکہ محمد عباس دومیسٹک فس کلاس کرکٹ میں بھی حالیہ عرصے میں خاصے آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں جو کہ انگلش کاؤنٹی اور قید عظم ٹرافی کے دوران آخری سات فس کلاس میچز کی گیارہ اینکس میں ایک بار بھی دو سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر پائے ناظرین ان حقائق اور محمد عباس کی حالیہ کارکردگی کے بعد کیا انہیں ٹراپ کرنے کا چانس لینا غلط فیصلہ ہے اس حوالے سے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں